اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا کیا نام کیا ہے آپ کا میرا نام بہادر ہے بہادر صاحب بل دے کے ابھی بہادری آپ کی جاگری ہے جواب دے رہی ہے بہادری ہمارا کہ بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں ضرورت سے زیادہ اتنا ہمارا استعمال نہیں ہے سمجھے تو ہم سوچ رہے ہیں فریجے بھی بند کر دیں پنکھے بھی بند کر دیں اس سے جان چڑھوائیں پھر صرف ان کو دیکھنا ہی ہے فریجے اور پنکھے بند کر دیے جائیں گے ایسی چیزیں رکھنے کا فائدہ کیا جب ہم بل ہی نہیں پی کر سکتے بعد یہ ہے یہ دیکھیں میرے قرائدر کا بل ہے اس کے یونٹ چلے ہوئے ہیں 187 یونٹ ہیں اس کا بل ہے کتی سورب ہے میرے ایک سو بنویں ہیں پانچ یونٹ کا فرق ہے اور بل ہے سات ہزار بے سمجھے تین جنٹ پانچ جنٹوں کا چار ہزار بے فرق اتنا زیادہ دیکھیں میں پریشان ہوں کہ یہ فرق کیوں اتنا زیادہ آ رہا ہے فاہد یہ اتنا زیادہ فرق دیکھ بھی رہے ہیں ہم بھی اور یہ کیا صورتحال ہے اس کا ایک سو ستاسی یونٹ ہیں اور اس کے جو یونٹ چارج کیے گئے ہیں جو پہلے سو یونٹ چارج کیے گئے ہیں وہ سات روپے اور چوہتر پیسے کے حساب سے اس کے چارج کیے گئے ہیں اگلے یونٹ دس روپے کے حساب سے اس کے چارج کیے گئے ہیں اور جو ان کا ہے ان کے تیس روپے کے حساب سے چارج کیے گئے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ایریئر پانچ سو ستی روپے بقائی اجاز بھی لگائے گئے ہیں اب یہ دیکھیں اس کا ٹیرف بھی سیم ہے ہر چیز سیم ہے مگر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پروٹیکٹڈ سارف ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے والی چیز ہے یہ ہے پروٹیکٹڈ سارف اس کے پروٹیکٹڈ سارف ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس کے گزشتہ سات چھ ماہ میں کہیں بھی دو سو سے اوپر یونٹ نہیں چلے جہاں پر دو سو سے اوپر یونٹ چلے جائیں گے وہ نون پروٹیکٹڈ سارف ہو جائے گا اور اس کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا جو پروٹیکٹڈ سارف ہے اس کا سو یونٹ جو ہے وہ سات روپے کے ساب سے چارج ہوگا اور اگلے یونٹ جو ہیں وہ سو سے زیادہ یونٹ وہ دس روپے دس روپے کے ساب سے چارج ہوں گے یہ وجہ ہے کہ اس کا بل کم آیا اور ان کا بل زیادہ آیا چونکہ یہ پروٹیکٹڈ سارف نہیں رہے ان کے پچھلے سا پچھلے ماہ دو سو چیلیس یونٹ چل گئے یعنی کہ دوستو سے موجود تفاہر یہ سزا کتنی دیر تک ملتی رہے گی سزا اگلے آپ کو سات ماہ تک ملے گی سات ماہ کے بعد اگر آپ پھر دوستو سے کم یونٹ چھ ماہ استعمال کرتے تو ساتویں ماہ آپ کو دوبارہ پروٹیکٹڈ سارف میں آیا جائے گا اور پھر آپ کو آپ کا ریٹ کم لگے گا اگر آپ میں اس میں ایک یونٹ بھی استعمال ایک یونٹ بھی استعمال کرے نا تو آپ کو بائیس روپے کے ساتھ سے تیس روپے کے ساتھ سے ہی وہ چارج کیا جائے گا استعمال کرنے سے بل میں فرق بڑھ جائے گا اگر سو دوستو سے دوستو یونٹ سے کم اگر آپ چھ ماہ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کا نون اور وہ آپ پروٹیکٹڈ سارف میں آ جاتے ہیں جس کا ریٹ جو ہے وہ دوسرے سارفین سے کم ہے اگر ان چھ ماہ میں آپ کا یونٹ دوستو ایک یونٹ بھی چل گیا کسی بھی ماہ تو پھر آپ نون پروٹیکٹڈ سارف ہو جائے گا بھی موجود تھا جس کا ہاں ہاں ایک شخص یہاں پر ایسا بھی موجود تھا جس کا دوستو یونٹ تھا استعمال کیا گیا اور بل اس کا سترہ ہزار ہے وہی نا میں بتا رہا ہوں نا کہ نون پروٹیکٹڈ جب سارف ہو گیا تو اس کو بائیس تیس روپے کے حساب سے یونٹ پڑ رہا ہے یہ صرف تیس روپے گورنمنٹ آف پاکستان کا ٹیرف ہے تیس روپے گورنمنٹ آف پاکستان کا ٹیرف ہے اور جو اس کے علاوہ ٹیکسز ہیں وہ آپ یہ دیکھیں اٹھارہ پرسنٹ ہے لیسکو کے بیاسی پیٹسٹ ٹیکسز اٹھارہ پرسنٹ ٹھیک ہے تو عوام کو ایک عذاب مسلسل میں مبتلا کیا ہوا ہے یعنی کہ اب لوگوں کو کسی اور طرف توجہ نہیں ہے ان کی ان کی توجہ یہ ہے کہ بل کم آئے کہ لوگوں کے بل صحیح کروالو روٹی اگر مہنگی ہوگی تو روٹی کے لئے خوار ہو جاؤں اسی طرح کی صورتی حال سامنے آ رہی ہے اسلام علیکم پوچھو والیکم اسلام اچھا ایجرا آئی دن سوشل میڈیا تو بڑا شور ماجدہ پہا جو ریڈنگ لیٹ لینڈ آ رہا ہے وہ پھر ایسے باس سے لیٹ لینڈ آ رہا ہے کہ کزیومرز یونٹ زیادہ چلن تو پھر چھے مینے دا کوئی ریٹ چلتا رہا ہے ان کے بات آپ نے سنی ہے چونکہ ریڈنگ کے بات ہو رہی ہے میں لیسکو کا نمائندہ نہیں میں تو میڈیا سے ہوں اور میں آپ لوگوں کی ہی واض بلند کر رہا ہوں کہ یہ سیچویشن ہے ریڈنگ جو انہوں نے بتایا ہے وہ ریڈنگ لیٹ کا بھی مسئلہ چل رہا ہے اس وقت